جن کا تعلق دار ارکم سکول سے ہے ایمان کو دعوت دیں گے آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں ایمان اہل درد کو چنکا گیا خواب غفلت سے جو اہل درد کو چنکا گیا وہ صرف اقبال تھا اس کے سوا کوئی نہ تھا علامہ اقبال وہ ہستی ہیں جو صدیوں کے بعد اس زمین پر نمودار ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علامہ اقبال کے کون کون سے احسانات ہیں ہم پر کیا ہم ان کی وفات اور پیدائش کی تقریب آج اس طرح احتمام سے منعقد کرتے ہیں علامہ اقبال محض ایک شاعر ہوتے تو ہم انہیں غالب اور میر سے زیادہ مقام دے کر ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیتے یہ اگر ایک وزیر ہوتے تو ہم انہیں امام غزالی کے برابر لاکر کھڑا کر دیتے جناب صدر کمال تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ تھے انہوں نے مسلمانوں کا اس وقت سنبھالا جب مسلمانوں کو غلامی کی زندگی نے جکڑا ہوا تھا مسلمان ظلم و ستم سے رہے تھے تب انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیل کے دریا سے لے کے کاشگر تک ہر شخص دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو سیسا پلائی دیوار کی تنہا بنانے کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت سے مسلمانوں کو بیدار کیا انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی اصل بنیاد کلمہ توحید ہے ان کا ایک خدا ایک رسول ہے علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر مختلف ظلم و ستم جاری تھے مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے مسلمانوں کے لیے مسجدیں اور مدارس کو بند کر دیا گیا مسلمانوں پر بہت ظلم کیا گیا ان کا قتل عام کیا گیا مگر پھر علامہ اقبال یہ کوششیں رنگ لائیں چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کا سورش تلو ہوا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبھر آیا پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پہ ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے جناب صدر علامہ اقبال اس پیغام کو آگے لے کر چلے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے کہ دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں آج ہمارے دکھوں کا یہی علاج ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کو قائم کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں یوم اقبال منانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو زدہ کریں علامہ اقبال فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی اقبال فرماتے ہیں کہ کافر تو شمشیروں اور جنگی ساز و سمان پر بھروسہ کرتے ہیں مگر ایک حقیقی اور سچا مسلمان اپنی ایمانی قوت کے بلبوتے پر جنگِ آزما ہوتا ہے اب میں ان اشار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گی چینو عرب ہمارا ہندوستا ہمارا مسلم ہیں ہم وطن کے سارا جہاں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں انام و نشان مٹانا ہمارا